تو فواہ چودری کے سارے آپ چھوڑیں گے فواہ چودری اور اس کا بھائی بکیاں ہیں بکیاں پچیس کروڑ عمان کو نواز شریف اور عاصف زداری کے سارے نہیں چھوڑا جا سکتا آدھی سے زیادہ دنیا تو شاید اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتی ہوگی لیکن یہ انٹرٹینمنٹ بنی تب جب اس کے اندر خرب و روپے انویسٹ ہوا اگر یہی چلانا تھا تو آپ امریکہ کتنا اوپن ایکانوی بن جائیں فواہ چودری نے بھاشن جاری کیا اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے اڈیالا جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی یہ سارے کے سارے مکتے ہیں یہ مکاؤٹ اپ لوگ ہیں میں ہوں ڈاکٹر آسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک پی ٹی آئی پر یہ وقت آ جائے گا کہ پارٹی تنگوں کی طرح بکھرنے لگے گی لیکن کیا یہ سب اچانک ہو گیا وہ اس پر شیر یاد آ رہا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں قائد عمران خان کو سمجھاتا رہا بتاتا رہا اور نشاندہ ہی کرتا رہا کہ ان کے چھبیس سال کی سیاسی محنت کو دو خاص تین سامپ اور کچھ کیڑے کسی اور ڈکر لے جا رہے ہیں اب یہ دو خاص تین سامپ اور کچھ کیڑے کون ہیں یہ تو ابھی تک فیصل وارڈا نہیں بتایا لیکن ہم آپ کو بتا رہے چلیں کہ کل تک جو لوگ پی ٹی آئی کا چہرہ بنے ہوئے تھے اب تحریک انصاف سے اور سیاست سے علیتگی اختیار کرنے کے بعد ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں اب یہ عمران خان سے پارٹی ہی لینا چاہتے ہیں یا پھر نئی پی ٹی آئی کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جو کہ بتانا کیا ہے وہ چاہتے ہی یہ ہیں اور یہ فوری نہیں ہوا یہ اسی ہی ڈگر پہ تھے اور یہ اسی پلان پر تھے اور فواد چودری کا جہاں پر نام آئے گا آپ سمجھ لیں مایوسی ہوگی تباہی ہوگی بربادی ہوگی فساد ہوگا اور فساد فی الارد کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن میں فواد چودری ہے باقی نام میں آپ کو لیتا رہوں گا لیکن سر فیرس یہی آدمی ہے پھر اس کے ساتھ بہرحال فواد چودری آمر کیانی عمران اسماعیل اور مولوی محمود جو تحریک انصاف اور سیاست چھوڑ چکے تھے اچانک ملک اور قوم کی وسیطر مفات میں سامنے آگئے میں آپ سب سے کہتا جا رہا ہوں اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ میں فواد چودری کو آج سے نہیں جان رہا میں مسلسل آپ کو جانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں اور میرے سے بھی زیادہ مستنت آواز جو تھی وہ پرویز الائی کی تھی اور پرویز الائی جو ہے وہ دانشمندی کی باتیں کرتے کرتے خود اس بھور میں پھس گئے اور کہتے ہیں کہ زر زمین اور جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اب پرویز الائی مونس الائی کی وجہ سے اس مصیبت میں آگئے جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے اور بڑی دانائی کی بات تھی اور میں پچھلے بڑے زمانے سے یہ کہہ رہا تھا اور جس وقت یہ معاملہ ہونے والا تھا اس وقت بھی میں نے یہ کہا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الائی کا میں نے بہت ساتھ دیا کہ یہ دو جو کی پی کے اور اس کی جو اساملی پنجاب کی ہے یہ تحلیل کرنا ہی ہم عاقت تھی تحلیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری کون کو موبیلائز کر کے ایک عجیب وہ غریب انقلاب اپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس انقلاب کے لیے بھی ان کے پاس نہ کوئی منشور تھا نہ کوئی طریقہ تھا نہ کوئی سٹیٹیجی تھی نہ کوئی نظام تھا اور یہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ میرے اوپننٹس کے پاس اگر ملک کو چلانے کا کوئی طریقہ ہے تو بتائیں میرا عمران خان صاحب سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر معیشت کو سمالنے کے لیے کوئی پانچ باتیں بھی تھے جو آپ نے انیشیٹیو لیے بینکنگ چینل کو بہتر کر دیتے جو آپ کے ڈالر کو بہتر کر دیتے جو آپ کے ملکی زخائر کو بڑھا دیتے یا جو آپ کے آپ کے ملک کے اندر ریفائنریز لگ رہی ہوتی اور فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ بڑھ رہی ہوتی تو میں آج آپ کے متعلق یہ باتیں نہ سوچتا میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا اور میں یہ ذاتی طور پر اپینی نیشن کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں اور میں بڑا کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے پاس یہ باتیں تو نہیں ہیں لیکن ایک سٹارڈم ضرور ہے اور اسی سے آپ مو نہیں پھیر سکتے کہ یہ ستر سے پیچھتر فیصد جو نئے جوتھ ہے ان کو ابھی تک آپ جینل نہیں کر سکتے یہ بڑے ہوں گے تو ان کو اپنی اس ہماکت کے احساس ہوگا جو انہوں نے کیا ہے لیکن وہ آپ تک یہ نہیں ماننا چاہتے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے عقل و دانے سیکھنی پڑتی ہے اس کے لیے اگر آپ کوپریٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جا کے صحیح کوپریٹ سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پیکجز بہت بڑے پیسے نہیں دیتا لیکن کام ایسا سکھا دیتا کہ پوری دنیا کے ملٹی نیشن کی سپلائی چین کے اندر آپ مار نہیں کھاتے اسی طریقے سے جو مستند کامپنیاں ہوتی ہیں جب آپ کام سیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ آنٹرپ بننے اور بننے جائیں تو پھر یہ اقل مندی کی ایک بات ہے بات کہیں اور نہ چلی جائے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کسی سٹیکچر میں اگر آپ نے کام ہی نہیں کیا تو آپ اس طریقے سے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے خان صاحب کو جو ہے وہ ستے وازی کی کسینو ایکانومی کی اور جو کرکٹنگ کے اندر ہوتا ہے یا پی سی بی کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے یا پوری دنیا کی کرکٹنگ کو آپ ہاتھ میں لے لیں اور دیکھ لیں کہ وہاں پہ سوائے بوکی کے علاوہ چلتا کیا ہے وہاں پہ سوائے ستے وازی کی ہوتا کیا ہے پوری کام دنیا جو ہے وہ اس کے اندر جو اس میچ کے اندر ہے اس سے حض حاصل کرنے کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے تب جب اس کے اندر خربو روپے انویسٹ ہوا ہر بال کے اوپر جو ہے ہر نو بال کے اوپر ہر میچ ہارنے والے پر ہر اچھے بلے باس کی اچانک اڑ جانے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات جو تھے یہ سب کے سب صرف اس سے اٹیش ایک معاملہ ہوا یعنی منی مارکٹ یعنی کسینو اکانومی یا آپ اس کو دوسری اکانومی کہہ سکتے ہیں یا بلاک اکانومی کہہ لیں اس کو جو نام آپ دینا چاہتے ہیں یہ وہی چلا اگر یہی چلانا تھا تو آپ امریکہ کی طرح اوپن اکانومی بن جائیں آپ یہاں پر سارے کے سارے جس طریقے سے وہاں پر کسی بھی ایتھیکل چیز کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈانلڈ ڈرام بن جاتے اور آپ اس طرح لاؤس ویگس کی طریقے سے ایک اوپن مارکٹ بنا دیتے اور آپ کسی ایتھیکل موریلٹی اور پاکستان اسلامی جمہوریہ ان دونوں میں سے اسلامی بھی نکال دے جمہوری بھی نکال دے نہ کارڈل آپ سے سمجھا نہ کچھ اور سمجھا لیکن بہرحال اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کیے اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف یا پھر عمران خان کو چھوڑنے پر امادہ بھی کیا ہے اچانک اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا اور فواہ چودری ان کامپنی اچانک سامنے آگئی فواہ چودری انہیں بھاشن جاری کیا سمجھتے ہیں کہ نو مہی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی آگے بڑھے گی اور پھر کہا کہ پچیس کروڑ عمام کو نواز شریف اور عاصف زداری کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا تو فواہ چودری کے سہارے آپ چھوڑیں گے فواہ چودری اور اس کا بھائی بکیاں ہیں بکیاں یہ سارے کے سارے مکتے ہیں یہ مکاؤٹ آپ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے میں ان کے ڈیٹیلز آپ لوگوں کو پتا ہے دونوں وقیل ہیں اور کیا چیز مکتے ہیں آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے آپ سارے کے سارے یوتھ آپ اگر چاہتی ہے کہ خان کے نام کے اوپر اور طریقے سے یہ خان کا نام نہیں چھوڑیں گے یہ عمران خان کوکی افسی کے بابے کی طرح استعمال کریں گے اس کے ٹھپے اور اس کے نام کو استعمال کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم اندر سے تو عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اوپر سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کی ہماختوں کی وجہ سے جو ایج ملنا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سارے کے سارے ایج فواہ چودری کو دیں گے آپ عمران اسمایل کی نہایت نلائک پرسنیلٹی جو ایک آدمی گفتگو کرنے کے اندر جس کو پتا ہی نہیں ہے پورے کے پورے گورنس کو پورے کے پورے سٹرکچر کو کسی نہ کسی بلدیہ کے نظام کو ان کو صرف و صرف وہ جو میئر کراچی بند ابھی تک تیہ نہیں ہوئے ان کے ساتھ ہم کو پولیٹیکلی دونوں کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایون فواہ چودری جو حکومت میں رہ کے حکومت نہیں چلا سکتا نہ سمجھ ہے نہ کچھ ہے یہ صرف و صرف جوڑ توڑ کر سکتا ہے اور آپ لوگ کب تک شیخ رشید جیسے لوگوں کو جو کہ ریٹنگ زیادہ لیتے ہیں اور فواہ چودری کی جو ہے وہ کیونکہ وہ بکواس بہت اچھی کر لیتے ہیں اور تماشی اچھے لگا لیتے ہیں تو آپ صرف و صرف ریٹنگ کے معاملے کے اندر اس کو ووڈ لیتے ہیں واہ تو کنی اچھی کیتی ہیں فلاندھی کتے علی بڑی کر دیتی آپ کس بنیاد پر جس وقت تک یہ الیکٹورل پروسسر الیکٹورل کالج چلتا رہے گا تو یہ نظام نہیں چلنے لگا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب کے سب چھوڑ رہے ہیں سب کے سب چھوڑ جائیں گے اور کینگز پارٹی وجود میں آئے گی اور کینگز پارٹی جب وجود میں آئے گی تو اس کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری جو میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹنگ کے حساب سے اگر پانچ چھ کروڑ کا ہونا تھا جو خان کے ووٹرز ہیں وہ تو ووٹ دینے نہیں جائیں گے تو پھر ہوگا کیا پھر کینگز پارٹی وجود آئے گی پھر اس کے اندر سے ایک ہلکے اندر سے جہاں پر سات آٹھ لاکھ یا چھ لاکھ یا پانچ لاکھ یا تین لاکھ یا دو لاکھ سے اگر کوئی چیز بنتی ہے یعنی ایک ایم این اے بنتا ہے تو وہاں دن سہزار روپے بن جائے گا اس سے فرق کیا بڑھتا ہے آپ کی ریشو کام کر لیں آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹر ٹرن آٹ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا رہتا ہے تو بائیس سے چوبیس کروڑ کی اگر عوام ہو اور اس کے اندر سے یہ اگر آپ کا ٹرن آٹ نکلے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تو سب سے بڑا نیٹ بینیفیشری نون لیگ ہونے والی ہے اور اس کے بعد کچھ پارٹ کچھ پارٹ جو ہے ٹکٹیں ان کو بھی مل جائیں گی یہ بھی منسٹریز میں بیٹھ جائیں گے یہ جو ٹوٹ کر خان صاحب سے آئیں اور خان صاحب نے جو غلطیاں کی تو کی نا وہ تو سزا ہو گئی وہ تو ہونی چاہیے وہ تو ہو رہی ہے اور ان کو ان کی ہماکتوں کی سزا ملنی ہی چاہیے لیکن ان کے پاس آپ جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہیں وہ صرف و صرف جو ہے وہ کاغذی کام کرنے تھے اور انہوں نے کتنی جو ہے وہ آپ کو پرفارمنس دکھائی یہ بھی تو اسسٹنٹو پرائم منسٹر رہے تھے ان لوگوں نے بھی جو جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے